بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کاشوہ کی کچن میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی خاص ریسپی ہے فروٹ کسٹڈ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی بنتا ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فروٹ کسٹڈ بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینس ہیں ان میں شامل ہے دودھ یا میں نے چھے کلو دودھ لیا ہے ایک کلو دودھ والے چھے ڈبے لیے ہیں فروٹ کے کے دو ڈبے لیے ہیں اور میں نے کسٹڈ لیا ہے مینگو فلیور میں مینگو فلیور کسٹڈ کے میں نے تین ڈبے لیے ہیں فروٹ میں میں نے ایک کلو سٹرابی لیا ہے ایک کلو میں نے ایپل کیا ہے اور میں نے کچھ بنا ناز لیا ہے آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی سے بھی فروٹ شامل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اپنے کسٹر کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں ہم نے فلیم آن کی ہے اور کسٹر بنانے کے لیے ہم نے بہت بڑا سا دیکھ چا لینا ہے تاکہ جب ہماری دودھ کو وائل آئے تو ہمارا جو دودھ اب اُبھلنا چاہے تو اس نے جب بھی آپ کسٹر پکائیں آپ نے شور کرنا ہے کہ آپ نے بڑے والا برتن لینا ہے بڑا دیکھ چا لینا ہے آپ نے اور اس میں ہم نے دودھ کے سارے پیکٹ شامل کر لی ہیں پانچ پیکٹ ہم نے شامل کر لی ہیں اور ایک پیکٹ میں سے ہم تکیبن ہاف کے جی جو دودھ ہے نو ہم کسٹر پاودر مکس کرنے کے لیے ہم نے بچا کے رکھ لیں گے جب ہمارا دودھ تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو جائے تو ساتھ ہی ہم چینی شامل کر دیں گے یہاں ہم نے آدھا کلو چینی ڈال لی ہے جب تک ہمارے دودھ کو بوائل آتا ہے ہم فروٹس کٹ کر لیں گی یہاں ہم نے سٹرابریز کو اچھی طرح سے واش کر کے تو بلکل چھٹ چھٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے یہاں ہم نے اپلز کو بھی اچھی طرح واش کر کے ان کا چھلکہ اتار لیا تھا اور اپلز کو بھی ہم نے بلکل باریک باریک پیسیز میں کٹ لینا ہے اب اپنی سند کے مطابق کیوبز میں بھی کٹ سکتے ہیں یا بلکل باریک سلائسیز میں کٹ سکتے ہیں اور ایکیلے کا بھی ہم نے چھلکہ اتار کے باریک باریک سلائسیز میں کاٹ لینا ہے ہاف فروٹس ہم جو ہیں وہ کسٹرڈ میں ایڈ کریں گے اور ہاف جو فروٹس ہیں وہ گانیشن کے لیے رکھیں گے اور یہاں ہم نے کچھ بادام بھی وائل کر لیے گانیشن کے لیے جب تک ہماری دودھ کو وائل آتا ہے اتنے درم میں ہم اپنا پاورڈر کسٹرڈ جو ہے اس کو لیکوڈ میں ریڈی کر لیں گے یہاں ہم نے ہاف لیٹر دودھ دے لیا ہے ایک بال میں اور اس میں ہم اپنے جو کسٹرڈ کے پیکٹ ہیں وہ شامل کرتے جائیں گے ہم کسٹرڈ کے پیکٹ شامل کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ لاتے جائیں گے ہم نے اچھی طرح سے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ جو ہمارا کسٹرڈ پاورڈر ہے جب وہ ملک میں ہم شامل کریں تو پھر اس میں گھٹلی آنا بن جائیں تو اس لیے ہم نے ساتھ ساتھ چمچ لاتے رہنا ہے میں نے یہاں مینگو فلیور کا کسٹرڈ لیا ہے آپ اپنی سند کے مطابق کوئی سبھی فلیور لے سکتے ہیں اگر آپ سٹرابری فلیور لائے کرتے ہیں یا ونیلا فلیور لائے کرتے ہیں تو اپنی سند کے مطابق آپ کوئی سبھی فلیور یوز کر سکتے ہیں الحمدللہ دودھ کو اچھی طرح سے وائل آ چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے جو ہم نے لیکوڈ کسٹرڈ ایڈی کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لیکوڈ کسٹرڈ ایڈ کرتے جائیں گے اور چمچ ہلاتے جائیں گے آپ نے لیکوڈ کسٹرڈ شامل کرتے رہنا ہے اور آپ نے مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے اگر آپ کو کسٹرڈ ایڈ کریں گے اور چمچ نہیں ہلائیں گے تو ہمارا جو کسٹرڈ ہے وہ فوراں سے گھٹ لیا بن جائے گا تو اس لئے آپ نے شور کرنا ہے کہ آپ نے مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے میں نے یہاں ڈبی والا دودھ لیا تھا تو ڈبیویل دودھ کا یہی فائدہ ہے کہ اس سے جو ہمارا کسٹر ہے نا وہ بہت جلدی سے ٹھیک ہو جاتا ہے جبکہ جو کھلا دودھ ہے وہ ٹھیک ہونے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لیتا ہے تو ڈبیویل دودھ سے ہمارا جو کسٹر ہے وہ زیادہ جلدی اور زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو اس لئے میرا یہی مشروع ہے کہ آپ جب بھی کسٹر بنائیں آپ ڈبیویل دودھ سے بنائیں جب ہماری کسٹر میں اس طرح سے ببلز آنا سٹارٹ ہو جائیں اور یہ ٹھیک ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ جو ہمارا کسٹر ہے وہ پک چکا ہے بلکل تیار ہے فلیم آف کر دیں اور پھر کسٹر کو آپ نے تھوڑا سا تھنڈا کر کے پھر فروٹس آئٹ کرنے ہیں یہاں ہم نے جو ایپلز کٹ کیے تھے وہ شامل کریں گے اور مکس کرتے جائیں گے ساتھ ہی ہم نے جو بناناز کٹ کیے تھے وہ بھی آئٹ کر دیں گے اور ہلکی حاصل سے مچھلاتے رہیں گے ساتھ ہی ہم سٹرابری بھی آئٹ کر لیں گے اور سائے کسٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ڈیش آؤٹ کریں گے اپنے ٹیسٹی مزدار شاندار کسٹر کو الحمدللہ ہمارا کسٹر بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لک کیسی ہے نہ ہی تو ہم نے اپنے کسٹر کو بہت زیادہ تھک کر دیا ہے اور نہ ہی ہم نے بہت تھن رکھ ہے اور اسی طرح سے ہم سائے کسٹر کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور گانیشنگ کے لیے ہم کسٹر کا تھوڑا تھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے اتنی دیر میں ہم گانیشنگ کے لیے فروٹس ریڈی کر لیں گے یہاں ہم نے بنانا اور سٹرابریز کٹ کر لی ہیں بادام کو چھی لی ہے فروٹ کیک جو ہم نے کسٹر کو فروٹس اور کیک اور بادام ساتھ گانیش کر لی ہے آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی سے بھی فروٹس ڈال سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا ٹیسٹی اور یمی کسٹر بن کے تیار ہے آپ بھی میری سیسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ سب کو ضرور پسند آئے گی اور سب بھی آپ کی تعریف کریں گے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگے تو کائنڈلی سبسکرائب آئی چینل میری چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیر